السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم جانکاری لے کر حاضر ہوں جو جانکاری حضرت فاطبت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطبت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا کی تمام عورتوں سے افضل و عالی ہیں تو پھر حضرت فاطبت الزہران جب حضرت مریم سے بھی افضل و عالی ہیں تو پھر حضرت فاطبت کی افضلیت ان کی رفعت و بلندی کا مقام انہیں یہ کیسے حاصل ہوا تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک ہی نسبت حاصل ہے اور وہ ایک نسبت یہ ہے کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں لیکن حضرت فاطبت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ کو تین نسبتیں حاصل ہیں پہلی نسبت تو یہ ہے کہ حضرت فاطبت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ اولین و آخرین کے امام سید المرسلین رحمت اللہ العالمین کی لخت جگر اور ان کی بیٹی ہیں دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت فاطبت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات مشکل گشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں تیسری نسبت یہ ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی ماں کو یعنی حضرت مریم کو صرف ایک ہی نسبت حاصل ہے اور حضرت فاطبت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ کو تین نسبتیں حاصل ہیں ان تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت فاطبت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل و عالی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ پتا چل گیا کہ حضرت فاطبہ حضرت مریم کی وجہوں کی بنا پر کن نسبتوں کی بنا پر افضل و عالی مقام رکھتی ہیں تو یقیناً جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو ایک ہی نسبت حاصل ہے اور حضرت فاطبہ کو تین نسبتیں حاصل ہیں تو یقیناً تین نسبتیں والی عورت ایک نسبت والی عورت سے افضل و عالی ہوگی اسی وجہ سے حضرت فاطمہ سہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل و عالی ہے مجھے امید ہے آج کا یہ بیان آپ کو سواج میں آگیا ہوگا پھر ملیں گے ایک الگ بیان کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے امید ہے